بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث ساجید عباسی رپورٹر فوڈی ٹو سے آج ہم پاکستان مسلم لیگ نون یوت ونگ نائب صدر لاہور ڈیویجن آفتاب جدون صاحب کے پاس مجود ہیں کنٹومنٹ بورڈ کے الیکشن کے علانات ہو چکے ہیں 131 کے پر ان کی پوری نگاہ رہتی ہے تو ہم جانیں گے ان سے کیونکہ سول فیملی اور خواجہ ساد رفی کے بہت کلوز فرنڈ میں ہیں اور یہ سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں تو کنٹومنٹ بورڈ کے الیکشن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے آفتاب جدون صاحب اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں الیکشن کو سر بریکم السلام سر کنٹومنٹ بورڈ کے الیکشن کا علانات ہو گئے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس الیکشن کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے اندر کنٹومنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہے اس کے علان گورنمنٹ نے تو نہیں بلکہ عدلیہ نے کیا ہے اور اس کو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے یہ بھی ان کا احسان ہے کہ یہ الیکشن کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے ٹکٹ تقسیم کرنے کا عمل ہے وہ کوئی میرٹ پہ کیا گیا ہے یا اب بھی کوئی شفارشی لوگ سامنے آنے والے ہیں دیکھیں جی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جماعتی الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں تمام جماعتوں نے اپنے کانیڈیٹ کو ٹکٹ جو ہے نا وہ دینے ہیں اس لیے ہمارے جو جماعت پاکستان مسلم ریگ نون ہے ہمارے پاس بھی جو ہمارے ورکرز ہیں جو ساتھی ہیں جو پہلے کانسٹر سے اور دوسری تھے وہ ٹکٹ اپلائی انہوں نے کیا اور وہ کوشش کر رہے ہیں اس کا جو پہمانہ ہے آپ سفارش کی بات کرتے ہیں سفارش کا تو یہ دور ہے ہر جگہ سے سفارشیں آتی ہیں لیکن جماعت نے سفارشیں کو نہیں دیکھنا خواجہ ساتھ رفیق صاحب اور چودری آسین سول صاحب میعہ نصیر صاحب ان لوگوں نے جو ٹکٹ دینے ہیں کنٹ کے اندر وہ اس بنیاد پر ٹکٹ ہم دے رہے ہیں تو اس میں وہ ساتھی جو اچار ہیں وہ ہی ہیں کہ وہ چار میں سے تین پیچھے ہو جائیں اور ایک کو سپورٹ کریں تو اس کی ٹکٹ پکی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ جماعت جو ہے زبردستی کسی کا ٹکٹ سنگ دے گی اور وہ الیکشن لے تو جو پرانے ورکر ہیں پی ایم لن نون کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں ان کو اگنور کرنے کی کوئی پلاننگ تو نہیں کی جاری بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن کوئی بھی ہوتا ہے وہ پیسے بغیر تو لڑا نہیں جاتا لیکن اس میں یہ بلکل کلیئر ہے انڈر پرسنٹ کے جماعت تو کوئی پیسہ نہیں لے رہی ٹکٹ کا کوئی پیسہ نہیں لے رہی اب وہ جو ساتھی جو وارڈ سے اپنی وارڈ سے جو الیکشن لڑے گا اس کے جو ساتھی ہیں وہ بہتر سمجھ دیئے ہیں کہ کون بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے اتنا تو ہو کہ الیکشن بھی جو خرچہ ہے وہ بندہ فورٹ کر سکے اور اس کا کم از کم عوامی کام کرنے کے لیے اپنے گھر کا چولا تو چل سکے اس کی اتنی انکم تو ہو کہ اس کا گھر چل سکے وہ عوامی نواندہ بنے اور عوام کے کام کرے لیکن اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جماعت کوئی پیسے لے رہی ہے یا پیس ہوئی اچھا جو پرانے کنٹومنٹ بورٹ کے ممبران تھے ان سے لوگوں کو شکایت تھی تو کیا سمجھتے ہیں ریپلیس کریں گے یا وہی لوگ سامنے پھر آنے والے چلہ 50% آپ لوگ نئے چہرے دیکھیں گے لیکن رہی بات شکایت کی تو یہ نہیں ہے کہ پچھلے جو ہمارے کنٹومنٹ بورٹ کے ممبر سے انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے اپنی وارڈ میں بے تاشا کام کیا جتنا وہ کام کر سکتے دے رہی بات شکایت کی تو شکایت تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے اس کی کوئی شکایت تو ہوتی ہے لیکن وہ شکایت کو یا ان چیز کو نہیں مدنظر رکھا جائے گا جو ہلکے کی عوام ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہیں اور جو ورکرز ہیں ان کی مشاورت سے وہ جس کو چاہیں گے وہ کہیں گے اس میں ہم مشورہ تو دے سکتے ہیں لیکن اس کو وہ ٹکٹ ملے گی اور وہ الیکشن لڑیں گے سر آپ کو کیا لگتا ہے ون تھڑی ون کے کون سے ہلکے ایسے ہیں جو آپ نے لوس کریں گے یا آپ بہت بڑے مارجن سے جیتیں گے کوئی ہلکہ ہمیں اشارہ دے دے انشاءاللہ کے فضل سے لہور کے اندر جو دونوں بورڈز ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ون کر گی اور تمام کونسلز ہمارے جیسے پہلے جیتے تھے وہ سارے جیتیں گے لیکن یہ الیکشن جو کنٹرمنٹ بورڈ کے حدود میں ہوتا ہے یہ تھوڑا سا منفرد ہوتا ہے جو انہوں نے ڈسکا میں یا آگے پیچھے زمنی الیکشن میں جو بدماشیاں کی وہ کنٹ کے اندر نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کبھی بھی کوئی سوچے بھی نہ کہ یہ ہوں گی باقی عوام کی اپنی رائے عوام جس کو کھلے دل سے بورڈ دے وہ اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے ابھی تو بات آپ ٹکٹس کی کر رہے تھے ٹکٹ ملیں گے پھر انشاءاللیکشن میں جائیں گے ایک مہینہ رہ گیا ہے تو یہ آگے جو ہے نوے مہینے میں الیکشن ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا ابھی آپ نے بات کی کنٹرمنٹ بورڈ کے اندر بدماشیاں نہیں چلتی پھر دوسری طرف پی ایم الان کلیم کرتی بھی نظراتی عمران خان صاحب خواجہ صاحب کو جو ہرا کے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی پلین کا حصہ تھا تو اس وقت ان کی پلیننگ کام کرتی تھی دیکھیں بات یہ نہیں ہے وہ جو داندلی ہوئی تھی وہ بہت بڑی داندلی تھی خواہی صاحب رفیق صاحب اور عمران خان اس میں سب سے پہلے انہوں نے الکے کو توڑ دیا الکے کو بانٹ دیا تمام الکوں میں یہ ایک بہت بڑی داندلی آغاز پہلے بنیاد پہ یہاں سے انہوں نے داندلی کی تو اس طرح کے کام تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک وارڈ کی آتا کہ جو الیکشن اس وارڈ کو کدھر اٹھا کے لے کی جائیں گے دو ملے ادھر سے ڈال دیں گے ایک ملے ادھر سے ڈال دیں گے وہ وہاں کمائی رہنا ہے اس میں کوئی فرق سر کیا پیغام دیں گے لاسٹ کے اندر جو کینیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے اور جو ووٹر حضرات ہیں ان کے لیے کوئی لاسٹ میں پیغام پی ایم ایل نون کی جانب سے آپ لینا چاہیں جی پاکستان مسلملی نون کی طرف سے یہ پیغام ہے کنٹرمیٹ بورڈ کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جن لوگوں کو ٹکٹس ملے گی اس میں تمام ورکر اس کے ساتھ ساتھ نے اس کا اور تمام ووٹر جو ہے اس کو ووٹ دے کر اور تمام سپورٹر جو ہے اس کو سپورٹ کر کے اس 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 نیازی گورنمنٹ سے ہے نا جو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک چھٹکارہ ہوگا کنٹرمیٹ بورڈ کا الیکشن اور یہ ایک پہلا جو ہے نا بارس کا وہ قطرہ ہوگا اور اس میں پوری ان کی سپورٹ کریں جماعت ان کو ٹکٹ دیں سر بہت شکریہ آپ کے میرے بنی آپ کے ٹائم دینے کے لیے ہیں ہمارے ساتھ آپ جدون صاحب موجود تھے وائس پرنسیڈنٹ لاہور ڈیویزن سے یو دنگ پاکستان مسلم لنگ سے ہیں اپنا موقع دے رہے تھے کنٹرمیٹ بورڈ کے حوالے سے کہ انشاءاللہ نیکس ریبیڈی کے ساتھ آپ کی پھر ملاقات کرائیں گے ہمارا یہ پروگرام آپ یاد رکھیے گا آپ سے ملاقات ہم نے سٹارٹ کیا ہے اگر آپ بھی ہمارے سے چینلز کے ثروب بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نیچے یہ دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں